ہلو سٹوڈنٹس ان ایڈیوکیٹر کلاس ٹو ہماری تیورنگ انٹر فیس اور ورلڈ اپشن ڈومین نمبر ون جو ہمارے پاس گیس ٹرادک ورلڈس کے اندر ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹاپک ہے تیورنگ انٹر فیس اور ورلڈ اپشن اس کو میں ایکسپلور کریں گے اجاز پر جانے سے پہلے سب سے امپورٹن چیز کہ میں اپنے پاس جو بھی رسورس فائل استعمال کروں گا جو کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ کلک کریں گے تو وہ ساری فائلیں یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے جو لاسٹ میں نے دکھائیں جی ڈیمو میں وہ بھی ساری فائل ہیں اور آگے جو استعمال ہوں گی وہ بھی سب یہاں پہ موجود ہوں گی تو آپ اس کو ڈانلوڈ کر لے جائے گا اس فولڈر کو کمنگ بیک ٹو ورڈ سب سے امپورٹن چیز کسی بھی سوفیر کے اندر ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اس کا انٹر فیس پڑھیں اس کے انوارمنٹ پڑھیں جو سب چیزیں آ رہی ہیں سب ہے کیا میں سکینی ڈاکومنٹ کو اپن کرتا ہوں فائل میں براس کرتا ہوں اور فولڈر میں جا کے اس فائل کو اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فائل کو اپن کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ آ رہی ہے ہمارے پاس ٹیپس ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ ہم جائیں تو ہمارے پاس ہوم آ رہے ویو ہے ہیل پہ ٹیپس ہیں اکثر لوگ فائل کو بھی ٹیپ بھول رہے ہوتے ہیں لیکن بسیکلی فائل ٹیپ نہیں اس کو ہم بیکسٹیج بھی بھول رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا پڑھنا اتفاہ کتابوں کا ورڈ کی امس آفیس کی تو اس میں بیکسٹیج بھی استعمال کر رہا تھا بیکسٹیج بھی اس لیے بولتے ہیں کہ اگر یہ فائل ہے اس کو سیف اوپن کلوز پرنٹ ہونے ایکسپورٹ ہونے تو وہ تباہم فیچرز کے پیک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو بیکسٹیج بھی بولتے ہیں بیکسٹیج بھیو ٹیپس ہو گئے ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹیپس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیل می وارٹ باکس سی باکس آگے دوزہ سولہ سے تھا جب سے ہی اپشن آئے اگر آپ پلک کریں تو یہاں پہ کوئی بھی کمانڈ لکھیں ٹائپ کریں تو وہ کمانڈ یہاں پہ بتا دے گا ٹھیک ہے تو جیسے اس نے میں نے بولڈ لکھا تو اس نے یہاں پہ بتا دیا بولڈ تو اگر آپ کوئی کمانڈ نہیں پتا تو آپ یہاں پہ سرچ کر لیجی لکھ لیجی وہ آپ کو بتا دے گا ایمیس آفیس کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے جو دوزہ ساتھ سے ہوئی دی شروع کہ وہ جو بھی آپ کمانڈ کر دیں کیونکہ آپ کہتے ہیں صافک ہے صافک ہے کمانڈ آ رہی ہیں یہ ساری کمانڈ ہیں اب یہ کمانڈ جو ہیں ان میں سب سے اچھی بات جو مائکروسوفٹ ورٹ کی ہے وہ پورا آفیس کی ہے وہ یہ ہے کہ گرافکال آئیکنز ہیں آپ کو یہ یاد ہو رہے ہیں پہلے منیوز تھے سمپل سمپل اپشنز تھے ہمارے پاس اب یہ گرافکال انوارمنٹ آ گیا ہمارے پاس اور سب سے اچھی بات یہ کہ ان کے اپنا کوئی شورٹٹٹس بھی لکھے بات رہے ہیں آپ کو کمانڈ بھی بتا رہا ہے شورٹٹڈ بھی بتا رہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ بتا بھی رہا ہے کہ اس کو استعمال کیا ہے تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس کو نوٹ کرا کریں کافی سارے چیز آپ کو یہاں سے پڑا چل جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ہیلس ہی کو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ tell me what box ہم نے پڑھ گیا سب سے اوپر title bar آ رہا ہے title bar کے اوپر software کا نام MS Word software کا نام application کا نام اور اس کے نئے جو فائل اوپن ہوئی ہے وہ یہ آ رہی welcome to world جو کہ آپ سیف کرتے ہیں وقت یہ اوپن کرتے ہیں جو فائل کو تو وہ یہ آتا ہے clear اس کے بعد moving forward کے اگر آپ یہاں پہ چلائیں تو taps کے اندر جو یہ commands آ رہی ہیں وہ basically ایک ribbon کے اندر ہے ribbon کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی ribbon کی نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کے ribbon اگر میں یہاں پہ جاؤں تو ribbon کو hide and hide کر رہا ہوں اگر آپ یہاں پہ دیکھی گا control plus f1 shortcut بھی ہے تو اکثر شروع میں لوگوں میں نے بڑا دیکھا ہے کہ وہ بڑی mistake ہے ribbon نہیں بڑا دیکھا ribbon کیا ہے ribbon کو یہ بھول ہوتے تھے ribbon تو میں click کرتا ہوں ribbon یہاں گئی ribbon غائب ہو رہی ہے آرہی ہے غائب ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ pin کر دیں اس کو تاکہ constant ہو جائے ساکت ہو جائے بالکل تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا wide area چاہے کام کرنے کی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ جب میں click کروں جو option ہے تو پھر آپ اس کو کیا کر لیں یہاں پہ جائیں click کر لیں تو یہاں پہ جانے کے بعد یہ دوبارہ آگیا ہے یہ غائب ہو رہا ہے لیکن اگر آپ constant کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو pin کر دیں ribbon کی حوالے سے اور بھی بہت سارے option یہ نہیں ہے ribbon کے اگر آپ جائیں تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی profile کا نام جو آ رہا ہوتا ہے جس سے آپ login ہیں تو site میں یہ ribbon کا option آ رہا ہے تو اس کو check out کیجئے گا اس میں auto hide ribbon ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس چلا گیا بلکل سے page آ رہا ہے کام کرنے کا environment کوئی tabs ribbons نہیں آ رہی ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ office چلیں تو آپ کے پاس ہارے show tabs tabs آ گئے ہمارے پاس اور اگر آپ دوبارہ چلیں یہاں پہ تو ہمارے پر show tabs and commands آ رہا ہے تو یہ کافی ساری چیزیں بلکل بھی نہیں آئے یا tabs آ جائیں یا tabs و command بھی آ جائیں تو یہ آپ اس میں cycling کر کے دیکھئے گا یہ آپ کے پاس کافی اچھے options ہیں یہ جب استعمال ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ایسے environment میں کام کرنے جاکہ آپ کو master سار options کی ہیں آپ کو shockers پتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو space سادھا مل جائے کام کرنے کی نہیں ہے اور یہ basically reading mode میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ سب کو اپنے directive کر دیا ہے directive نہیں آپ نے اس کو height کر دیا ہے یہاں سے جاکے اور آپ کے پاس یہ clear screen نہیں مل گئی اس دیکھنے کی نہیں ہے میں یہاں clear کرتا ہوں show tabs and commands تو یہ ribbon تھی ہمارے پاس اچھا اس کے علاوہ جو مابر tabs ہیں یہ tabs کے اندر اگر آپ دیکھیں تو groups سارے ہیں clipboard, font, paragraph, styles یہ سارے groups ہیں ہر tab کے اندر groups ہوتے ہیں division by lines یہ آپ کو بتا بھی ہے separation, font, paragraph, style, editing insert میں جائیں تو page, table, illustrations, add in, media, links, comments وغیرہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس سارے ہیں coming back to home تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس کسی بھی tab میں چلائی آئی ہے تو یہ ہمارے پاس groups ہوتے ہیں اور یہ یہاں سے ہی پتا چلتے ہوتے ہیں basically تو نام سے پتا چلتے ہوتے ہیں clear نہیں اس کے بعد tabs کے بعد tabs کے اندر commands ہیں یہ جو commands آپ استعمال کرتے ہیں اصل میں تو آپ کو command کرنی ہے کہ آپ نے کسی کو بھی bold کرنی ہے تو آپ نے select کر کے bold کر لیا یہ bold جو ہے وہ home کے اندر ہے home tab کے اندر font group کے اندر یہ command یہاں پہ موجود ہے clear ہے اس کے لئے اس کے لئے آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی جیسے کہ آپ کے پاس اب یہاں پہ آجائیں تو dialogue boxes dialogue boxes اگر آپ click کریں تو یہاں پہ dialogue boxes آ رہے ہیں dialogue boxes click کرنے پہ ایک دیکھیں گے ونڈو کھل کے آگئے تو عورت بتاتا ہوں کہ میں نے جیسی یہاں پہ click کیا ہے یہ triangle سے آپ دیکھ رہے ہیں arrow pointing ہو رہا ہے تو یہ dialogue boxes ہیں جو ایک ونڈو کھل ہے font کی اس کے نئے additional option ہے جو یہاں نہیں نظر آ رہے وہ آپ کو یہاں نظر آئیں گے تو کافی ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس آئیں گے اور ہم کو explore بھی کریں گے کافی ساری جگہوں پہ ٹھیک ہے آگے move کرتے ہیں اگر میں insert میں جاتا ہوں تو یہاں پہ نظر نہیں آئے dialogue boxes ہو گئے ہیں ہمارے پاس dialogue boxes کے بعد ہمارے پاس یہ چیزیں ختم ہو گئیں commands ribbons وغیرہ group steps backstage view title bar ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس ribbon کے options ہمارے پاس traditional option maximize minimize option ہمارے پاس یہ ہر کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم چلائیں تو share کا بھی button ہے جو کہ ہم آگے دیکھیں گے جب ہم document کو share کرنا چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ تو option یہاں پہ بھی آ رہے ہیں اور الگ سے backstage view پہ بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس اچھا اس کے اندر امپورٹن چیز اب آکی ہم جب دیکھیں گے اس چیز کو اس سے پہلے ہمارے پاس ضروری ہے کہ ہم اپنے environment کو پورا سیکھ لیں یہ جو میرے پاس اگر آ رہے تو یہ page آ رہے ہیں اس page کو ہم document area بھی بولتے ہیں جہاں پہ ہم کام کریں جو white area اس کو document area بول لے ہوتے ہیں document area کے علاوہ اگر نہیں آ رہے ہیں تو آپ view میں جائیں اور view میں جا کے rulers کو on کر لیں ٹھیک ہے تو ضرورت نہیں ہے ویسے جب آپ کو کام ہو لی آٹنگ کا تو آپ rulers کو on کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو view میں جا کے rulers ٹھیک ہے اب دوبارہ سے آ جائے ہم ٹیپ کے اوپر اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھئے تو آپ کے پاس یہ ساری چیز ہو گئی اور اس کے علاوہ یہاں پہ qat آ رہا ہے ہمارے پاس qat یہ رہا this one quickly assist toolbar command کو quickly assist کرو یہاں پہ وہ commandیں جن کو میں بہت زیادہ استعمال کر رہا ہوتا ہوں تو ان کو میں یہاں پہ place کر سکتا ہوں تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں ابھی ہم تھوڑی دیرے میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ جائیں تو یہاں پہ یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک ARR status bar آ رہا ہے status bar میں mainly چیز یہ آ رہے گا ہم یہ بتا رہا ہے کہ میں کون سے page کے اوپر موجود ہوں ٹھیک ہے اگر میں اس کو scroll کر رہا ہوں تو اس وقت میں second page کے اوپر document کے نئے total art pages ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ بتاؤں تو words دیکھیں نا word کو word processor بولتے ہیں کیونکہ اکثر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کریٹر word میں کیا فرق ہے یہ نہیں بتا پاتے ہیں یہ کریٹر یہ رہا بھائی ڈی او تو ڈی او کریٹر ہے کریٹر ملکے word بناتا ہے تو normal جو document آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر obviously یہ ہی ہے کریٹر ہیں words ہیں یہ ورڈ کی وش میں spaces ہیں یہ common چیز ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ click کرتا ہوں اس کے اوپر تو یہاں پہ مجھے بتا رہے total summary document کی word count کر کے status بتا رہے ہیں document کی کہ اس کے اندر art pages ہیں 999 words ہیں یہ سارے count records نے بتایا ہے اس کے علاوہ کریٹر بتایا ہے کریٹر کا مطلب evn کریٹر ہیں کریٹر with spaces even کے بعد space طلب ہے if space کے بغیر بھی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور space کے ساتھ بھی بتا رہے ہیں تو اب اس سے جب space include کریں گے تو یہ آکے پاس پتا چل جائے گا اس کے علاوہ کے پاس جو ہوتے ہیں paragraph بتا رہے ہیں total paragraph کتنی لائنس کتنی ہیں تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ یہاں پہ میں جاؤں paragraph یہ paragraph پہ second paragraph اجاز سے میں بہت امپورٹن کام کر رہا ہوتا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے میں professionally wise بہت کام کر رہا ہوتا ہوں بہت جیسے آپ ٹویٹر پہ کام کر رہے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ کام کریں بلوک پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پہ کام کریں آپیں limited credits ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں میں اکبال میٹین ہے مجھے تو وہاں پہ لکھا ہوا رہے ڈا نیوز کے اندر کے 30 روپیز پر ورڈ ہے تو آپ نے یہاں سے paragraph ٹائٹ کر رہا آپ نے اس کو select کر رہا drag کر کے اب آپ یہاں پہ چلے آئیے تو یہ بتا رہے ہیں 40 ورڈ ٹھیک ہے اگر 40 ہے تو اگر ایک 30 روپے کا ایک ورڈ ہے تو 40 multiple by 30 120 ایک ہزار 20 200 کا ایڈ جو آپ کے باس پڑھے گا تو 1200 کا ایڈ جو آپ کو پڑھے گا کیاکلوٹر سے بھی آپ کیاکلوٹ کر سکتے ہیں ان short کے دیکھیں آپ کتنی آسان ہی ہیں مطلب میں نے ایک ایڈ لکھا ہے میں ایک بار میں classified ایک بار میں ایڈ دینا چاہ رہا ہوں اور میں نے کہا کہ 40 روپے ورڈ ہے تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ 40 ورڈ ٹائپ کے لئے ہیں اگر کم کرنے تو میں کم بھی کر سکتا ہوں اسی طرح اگر آپ ٹوٹر پہ پوسٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کریٹر کا یا کسی اور جگہ پہ جہاں پہ limited ہے کہ بھائی آپ پانہ سو کریٹر سے آدھر نہیں سکتے ہیں 12 کریٹر ہیں 1000 کریٹر ہیں تو یہ میری نہیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں اس کے ذریعے یہ ساری چیزیں چیک کر سکتا ہوں اور میں بیسکلی ایک اور چیز بھی چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر کسی کو ٹائپنگ اکام دیا تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس نے پانچ کرٹ کر ٹائم دیا افس کے بعد میں اس کو چیک کر دوں گا کہ اس نے کتنے ورڈ کتنے منٹ میں ٹائپ کریں تو میں جو ورڈز ڈیوائیڈڈ بائی منٹس کر دوں گا تو آنسر آ جائے گا میرے پاس ابھی دیکھ نہیں چھوٹی سی چیز سے میں انیلائزنگ کر رہا ہوں بہت ساری چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ پروفیشنل چیز ہے جو میں کرتے ہیں آپ کے سارے شیری کر رہا ہوں یہ ٹریننگ لیکچر نہیں ہے بیسیکلی کلاس لیکچر کی طرح جس طرح میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں اور آپ کو لیجر سے بھی آپ ایسی پتہ چل رہا ہوں کہ کلاس لیکچر کی طرح یہ ٹریننگ نہیں ہے انہیں ٹریننگ دینا تو میں فورا یہ گھنٹے میں پورا کورس اپ اپ کر کے بس چلا ہوں اور پھر آپ کو اتنا خاص سمجھ میں یہ آ جائے گا لیکن ڈیٹیل نہیں آئے گا جیسے ہم یہ بات کریں میرے انٹریفیس بتانا تو میں پانچ ریٹ میں بتاؤں بس چلا ہوں ختم لیکن میرا کام ہے کہ آپ کو زیادہ زیادہ بتاؤں سٹیٹس بار کے ہمارے بس ویوز آ رہے ہیں ہمارے پر ڈاکرمنٹ کے تین چیز ہوتے ہیں اگر ہم چلے ہیں تو ریڈ موڈ ہے ہمارے پاس کہ ڈاکرمنٹ کو ریڈ کرنا ہے تو یہ طریقہ اس میں آسان یہ پڑھنے میں آپ سکرین کے اوپر ہیں تو آپ فلپ کر سکتے ہیں اس فنگر کی مرض سے اس کے علاوہ ڈیفالٹ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ پرنٹ لے آؤٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ ویب پہ پپلش کرتے ہیں تو آپ کو ڈاکرمنٹ کیسے نظر آئے گا ویب پہ چلے جائیے میں دوبارہ سے آ رہا ہوں تو پرنٹ لے آؤٹ کے اوپر تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا پرنٹ آرڈوں کے ڈاکرمنٹ کیسا آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ چلے ہیں تو مینگنفکیشن بار بھی آ رہی ہے اس کے اندر آپشن ہمارے پاس کہ یہ پلس کے آپ بٹن سے بھی زومنگ کر رہے ہیں اور زوم آٹ کر رہے ہیں تین طریقے ہیں آپ کے بعد زومنگ اور زوم آٹ کرنے کے پلس، مائنس سے سیکنڈ سلائیڈر سے آپ کے پاس کہ آپ سلائیڈر سے فریلی زومنگ کریں زوم آٹ کریں تھرڈ طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ جب موس کے پیپر میں سوال بھی آ جائے میکیس آف کی کہ آپ ایک مخصوص لیبل تک زوم کریں تو آپ کے بعد دو طریقہ ہیں کہ آپ زوم باکس پہ ہزار کلک کریں پرسنٹیج کو اپر جو بھی زوم پرسنٹیج دیا ہو ہے تو ٹائپ کر لیجئے تو یہاں پہ میں نے کہا کہ ہنڈٹ ٹنٹی تو میں کلک کرتا ہوں اوکی اگر آفیس مجھے ہنڈڈ پرسنٹ پہ جانا ہے تو میں کلک کر لیتا ہوں میں ہنڈڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ آ رہے ویسے یہ ویوز میں ہم نیکس ٹاپک میں دیکھیں گے ویوز سے بھی آ رہا ہوتے ہیں اوپشنز اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ زوم کو اوپشن یہاں پہ بھی آ رہے ہیں زوم ایک سلٹن لیبل تک دینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے دے دیجئے یا ٹائپ کر لیجئے ہنڈڈ پرسنٹ کرنا تو ہنڈڈ پرسنٹ کر لیجئے ٹھیک ہے تو اسٹیٹس بار آپ کے پاس ویوز ہے آپ کے پاس میکنفکیشن ہو گئی ہمارے پاس اس کے علاوہ سٹوالنگ سے آپ کر رہے ہیں سٹوال بٹن سے ہمارے پاس لیفٹر بھی ہم اس کو بول لے ہوتے ہیں کبھی گار یہاں بھی آئیں گے کہ پیج اپ پیج ڈانگ کرنے کی نہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اچھا لاسلی جو چیز ہمارے پاس وہ یہ ہے ہمارے پاس ہمیں کسٹرمائز ریبن کرنا ہے کسٹرمائز ریبن کے علاوہ ہمیں ورڈ کے آپشنز بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا تھا ٹورنگ انٹرفیس ابھی ہمارے انٹرفیس کمپریٹ نہیں ہوا ہے انٹرفیس کے اندر ہمارے پاس آپ کسٹرمائزیشن بچی ہے ویسے تو کمپریٹ ہو گئے لیکن آپ ہم کریں کسٹرمائزیشن اس کے اندر مزید آپشن کو ایکسپلور کریں گے اس کے جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ذاتے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آلٹر کی دباؤں آلٹر کی دباؤں تو آپ دیکھیں گا کہ میرے پاس یہاں پہ کیا لکھا ہے کریٹرز ہر ٹیپ کے کریٹرز لکھے ہو آگئے اچ این جی اگر میں یہاں پہ اس وقت اچ این دباؤں جو کہ انسرٹ ہے تو دیکھیں گا یہ این آگیا ٹھیک ہے اور اگر اس کے بعد میں پی دباؤں گا تو یہ پچھا آجائے گا تو اس طرح کیسے شارٹ کٹ بھی میں بنا سکتا ہوں ملٹیپل چیزوں کو ساتھ ملا کے اگر میں نے آلٹر دباؤں آلٹر کے بعد آلٹر این اور پی دباؤں گا پی آجائے گا ٹھیک ہے دباؤں سے دیکھیں گا جلدی سے آلٹر این پی ٹھیک ہے تو ویسے تو شارٹ کٹس الگ سے پورے میں نے آپ کو فرس ویڈیو مت آیا کہ شارٹ کر کے لیس میں نے پوری آپ کو دہی ہوئے اچھا دیکھوں فنی چیز ہے بھڑی زبادست قسم کے لوگ ایکسپلوڑ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو نمیرک فارم کے اندر بھی ہے اگر میں سیف کوپشن یہاں سے چاہتا ہوں کہ ایسس ہو جائے یا کوئی بھی کمانڈ کوئی ایک ایسس پہ جو آ رہی ہے وہ ایسس ہو جائے تو آسان طریقہ یہ کہ پہلے ہمیں آلٹر دباؤں گا اس کے بعد میں سیمپل وہ نمبر ٹائپ کر لوں گا جو بھی نمبر ہے تو وہ سیف کرنے پہ یا جو بھی اپشن ہے وہ آ جائے گا تو ابھی ہم اس کو تھوڑے دے میں دوبارہ بھی دیکھیں گے تو یہ تھا کہ شارٹ کٹس تھے ہمارے پاس اس کے علاوہ اگر ہم آ جائیں یہاں پہ تو بیسیکلی ہمیں اس ریبن کے اندر جو ہے نا جو کیو ایٹی ہے سوری کیو ایٹی کے اندر ہمیں کمانڈس کو ایٹ کرنا ہے جو کمانڈس کسی بھی ٹیپ میں موجود ہیں اس کے انہی کیا کریں گے آپ فائل میں جائیں اور فائل میں جا کے ورڈ کے اپشنز کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اگر آپ اسپرٹ کو پیپر دینا چاہیں گے تو اس میں بہت سوال یہاں سے ہی کرے گا اپشن میں جاتے ہیں اپشن میں جانے کے بعد جو ہے نا وہ آپ چاہیں تو یہاں پہ آ رہا ہے کسٹمائز جو ہے نا سوری کیو ایٹی آ رہا ہے کیو ایٹی کے اندر آپ چلے ہیں تو یہ وہ بتا رہا ہے کہ پاپلر کمانڈ جو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ وہ دے رہا ہے لیکن آپ نے کہا مجھے کسی خاص ٹیپ سے چاہیے تو آپ کو اگر کسی خاص ٹیپ سے چاہیے تو آپ کو چوز پاپلر فارم میں جانے کے بعد یہاں سے جو ٹیپ ہے وہ چوز کرنا پڑے گا آپ نے کہا انسٹ ٹیپ کلک کر رہا اب آپ نے کہا کہ مجھے یہاں سے فارم پل انسٹ وارڈ آٹ چاہیے اچھا ہے مجھے اپجٹ چاہیے اسی طریقے سے میں یہاں پہ اور بھی جگہوں پہ آ رہتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ کام کرو ہوم ٹیپ میں جائے اور ہوم ٹیپ کے اندر جو پورڈ کی کامانڈ ہے اس کو بھی اٹ کر لیجئے اور اس کے علاوہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ لی آٹ ٹیپ کے اندر ہم یہاں پہ گروپس کر لیجئے ٹھیک ہے میں ایک اور خاص بات ہے یہ ریبن آئیں گی لائن اپ چل لی ہے اگر آپ ری آرڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی کامانڈ کو اوپر نیچے لانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ری آرڈ کر سکتے ہیں یہ اوپر چلے گی نیچے اوپر نیچے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جس کو پہلے رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیجئے اس کے بعد آپ نے جب یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد کمانڈ ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے سمپل آپ اس یہاں پہ اوکے کریں گے تو اب یہ دیکھی گیا ساری کمانڈ جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس ایڈ ہو گئی ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوئی کہ اگر میں یہاں پہ آلٹر دباؤں اور یہاں پہ کوئی بھی نمبر دال دوں یہاں پہ میں نے ون کہہ رہا تو یہاں پہ اوپشنز آنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ جیسے میں آلٹر دباتا ہوں اور سلیکٹ کرتا ہوں آلٹر دبایا آلٹر دبانے کے بعد میں نے فائف دبا دیا تو یہ اوپشنز آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے نام سے زیادہ quickly assist toolbar یہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے command zone لیکن یہ آپ کے computer تک ہے اور آپ کے computer میں بھی جب تک ہے اچھا ہے کہ جب تک windows ہے اگر اوڑ گئی تو پھر وہ software گیا پھر دوبارہ سے customize کرنا پڑے گا یہ تھا Q80 Q80 کے بعد ہم کچھ چیزے اور بھی دیکھتے ہیں ہم اپنا tab بھی بنا سکتے ہیں میں حیرت دوں گا اگر آپ فارم بنانا چاہتے ہیں اگر آپ فارم بنانا چاہتے ہیں ویجول بیسک پہ کام کرنا آتا ہے تو آپ یہاں پہ وہ tab کھول سکتے ہیں اور اپنا tab بھی بنا سکتے ہیں اس پہ اپنی مرضی کے گروہ اپشن دال سکتے ہیں کیسے فائل میں جائے فائل میں جانے کے بعد option option میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ جائیں customize ribbon اس ribbon کے اندر آپ ایڈ کر لیجئے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی نیا tab ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے tab ایڈ کر لیجئے جیسے میں نے کہا کہ new اور یہاں پہ میرے پاس tab بھی اٹھ سکتے ہیں اب new tab ہے نام دینا چاہیں کچھ بھی کرنا چاہیں ساری چیزیں آپ ساری کر سکتے ہیں ایسے میں نے یہاں سے کر دیا الشفیق تو take your time اس کے اندر آپ کافی ساری چیزوں کو add کر لیجئے group add کر لیجئے جو group add کرنا چاہیں explore کریں ساری چیزیں اگر مجھے کسی tab کو استعمال بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم ایک clue داتا رہا ہوں گا آپ کو کام کرنا ہے ایکسٹر چیزوں کے اوپر میں اس کو click کر دیتا ہوں ٹھیک تو یہاں پہ آپ کے پاس ساری چیزیں دیکھیں آپ یہ tab آگیا ہے میرے پاس رشفیق clear ہے ایک tab کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں جو microsoft کے کام کرنے کی نہیں ہے developing کے ساتھ سے استعمال ہوتا ہے آپ option میں چلے آئیئے customize ribbon کے اندر اور اگر مجھے کسی tab کو hide کرنا ہوتا میں وہ بھی کر سکتا ہوں تو مجھے یہاں پہ developer کھولنے تو سب سے پہلے تو میں الشفیق جو میں نے open کیا میں اس کو hide کر لیتا ہوں hide کرنے کے بعد اب مجھے developer tab چاہیے یہ export میں بھی سوال آتا ہے developer tab کو open کر لیجئے click کریں تو الشفیق کا tab جو تا وہ hide ہو گیا اور یہ developer tab آگیا یہ microsoft کا tab ہے جو کہ developing کی نہیں استعمال کرتے ہیں form building کرنے کی نہیں اس کے علاوہ کچھ بنیادی چیزیں جو کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے فائل میں جائیں word کے options ٹھیک ہے word کے options یہ جنرل options ہیں جو پتا ہونے چاہیے کہ username جو ہے وہ کیا ہے آپ کا initials کی ہیں office background جو آ رہا ہے وہ یہ کیا ہے ہمارے پاس theme کیا آ رہی ہے جیسے میں نے یہاں سے change کر دیا geometry اور یہاں سے اس کی theme change کر لی colorful کے بعد میں نے dark grey کر لیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں اور click کر دیتا ہوں اوکے تو یہ basically یہ فرق آیا ہے یہ پیچھے background ڈال گیا اور اس کی theme جو کہ وہ dark ہو گئی تو آج کل dark mode چل لیا تو آپ اس کو استعمال کریں اچھا لگے گا آپ کو اس کے بعد فائل میں آپ دوبارہ سے option پہ چلیں تو یہ جنرل چیزیں جو کہ آپ کو کرنے ہونے چاہیے اسی طرح سے تمام چیزوں کو ضرور دیکھی گئے اس پر جا کے اس میں display وغیرہ marts وغیرہ printing چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں proofing, save important چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں اس میں کیا ہے کہ آپ یہاں پہ کر لیں auto recover کو ایک minute کر لیں دس منٹ کے بھی ایک minute اچھا اس کو میں ایک minute اس لیے کرنا auto recover ورڈ میں ہے بلکہ آپ نے یہ کام کیا یہاں پہ دس منٹ ہوا ہے تو اگر نو منٹ تک کام کر رہا ہے تو وہ save نہیں ہے لیکن دس منٹ تک کام کر لیا تو وہ auto save ہو جائے گا کمپیٹر بند ہو گیا ہو لیں گے تو document reopen ہو کے آپ کے سامنے اس کے علاوہ important چیز کہ آپ اس کو منٹ کو کم کر لیں تو کیا ہوگا کہ auto recovery ہی مسا نہیں ہوگی کہ آپ نے دو منٹ کام کیا تو 59 سیکنڈ تک کام ہوگا وہ loss ہوگا باقی جو ہے وہ آپ کے پاس یہ save ہو جائے گا تو ویسے اگر آپ کو control as کی عادت نہیں کرنے کی آپ چاہتے ہیں auto save ہوتا رہے تو کوئی مسا نہیں ہے آپ یہاں پہ منٹ کام کر لیں ویسے تو آج کے لئے لیٹ آف سے بہت کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی issue نہیں ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی میں کہتا ہوں اس کو one minute کر لیا کریں clear تو یہ چھوڑی موڑی چیز ان کو ضرور کیاڑا کریں تو یہاں سے یہ word کے options آ رہے ہوتے ہیں یہ in short کے word کی تمام کسی چیز کو enable یا disable کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں یہاں سے ہو رہی ہوتی ہیں ایسی نہیں موڑی تھی جگہوں پہ گز جائے گا پتہ ہو تو گز جائے گا ایسی نہیں جو میں بتا رہا ہوں اسی ہی میں جائے گا منہ انکسان ہو جائے گا آپ لوگ کو ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور ہمارے پاس تھی وہ بدانی دیا آپ کو وہ یہ تھی ہمارے پاس کہ کبھی کبھار آپ کے پاس ایسا بھی ہوگا کہ آپ نے کوئی document کو یا کسی چیز کو بلکہ کسی بھی image کو select کرا تو الگ سے tabs آ جائیں گے تو جو کسی content کو select کرنے پر الگ سے tab آتے ہیں tabs آتے ہیں ان کو contextual tab بولتے ہیں کیا بولتے ہیں contextual tabs جو کہ اس کے features بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ picture ہے تو اس کے performance design جو بھی options آ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو اور بھی ملیں گی for example environment کے حالے سے بات کروں کہ کبھی کبھار سیدھے ہاتھ کے اوپر یہاں پہ ایک چیز آ جائے کہ box side کبھی left پہ آ جائے اس کو pain بولتے ہیں جیسے format picture pain تو یہ important چیزیں جو آپ کو پتہ ہو چاہیے دوبارہ بھی بھی کہ یہ ہمارے پاس جو تھا یہ ہمارے پاس title bar تھا title bar کے لاوہ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہمارے ڈی یہ ہمارے بس ribbons کے option maximize minimize کرنے کے options qat bar qat bar کو آپ کسٹمائز یہاں سے بھی کر سکتے ہیں بہتہ ہوئے کہ آپ مور کمانڈز میں جا کے یہاں سے آپ کسٹمائز کر لیں اور جو بھی کمانڈز آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں پہ add کر لی گئے clear اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ کے بس tabs تھے آپ کے پاس homes سارے tabs backstage view file اس کے علاوہ اگر آپ چلیں تو tabs کے علاوہ ribbon کو customize کرنا hide unhide کرنا دیکھنا ہم نے دیکھے تھے اس کے علاوہ رولرز کو on کرنے تو رولرز کو on off کر لیجئے stroll bar page کو navigate کرنے کی نہیں ہے status bar document کی summary show کرنے کی جیسے کتنے words pages کریکٹرز ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس document کی views read mode print layout ویب layout اس کے علاوہ ہمارے پاس navigation زوم آٹ document کے اندر زوم آٹ کرنا تین طریقے تھے plus minus یا سلائیڈر سے یا ثرڈ ٹائر کلک کرکے ہم زوم کے لیبل پہ انٹر کر لیں clear تو یہ environment اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ area اس کو document area بولتے ہیں جہاں پہ ہم ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو چیزیں دیکھیں وہ تھی ہمارے پاس options word ورڈ کے 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 تمام اور اس میں سے چند چیزیں اور ہیں جیسے share ورڈ ورڈ کے ورڈ کے ورڈ